بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ جاری ہے مختصر درس حدیث کا ہمارا موضوع چل رہا تھا نماز اور نماز کی جو سیاسی حیثیت ہے یہ چونکہ بلکل الگ اس سے ٹوپک ہے اس سے پہلے میں چاند روس دے چکا ہوں اور آج اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں اللہ کی عبادت جتنی خفیہ طریقے سے ہو چھپ کر ہو ریاکاری سے پاک ہو اتنی وہ زیادہ مقبول ہے اس سب کے باوجود کچھ عبادت ایسی ہیں جن کو اعلانیاں کرنا ضروری ہے اور اعلانیاں کرنے کی اس وقت نوبت آتی ہے جس کی حیثیت جب اس کی حیثیت قانونی ہو اور اس کا تعلق باقی انسانوں سے بھی ہو جہاں تک عبادت کا تعلق ہے کہ بندے کا اس کے رب سے وہ تو جتنا خفیہ ہو اتنا اچھا ہے لیکن کچھ عبادت ایسی ہیں جس کا تعلق رب کی رضا تو ہے لیکن اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہے جب کسی عمل کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو تو اس کی حیثیت ایک سیاسی ہو جاتی ہے یعنی معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے گرانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہمسائیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس عبادت کا تعلق اس کے شہر کے ساتھ ہے اس کے وطن کے ساتھ ہے اس کے دنیا کے ساتھ ہے اہلِ دنیا کے ساتھ ہے تو ایسی عبادت جو اعلانیاں کی جاتی ہیں ان کا تعلق لازمی اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے ان میں سے ایک نماز ہے جس کا تو روزانہ ہی پانچ مرتبہ اعلان کر کے پڑھنا ضروری ہے یعنی بلایا بھی جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی اور اس پر لبائک کرنا کہنا بھی ضروری ہے جب عیال الصلاة کی صدا آ گئی ہے تو پھر لازمی پہنچنا ہے کہاں پہنچنا ہے ایک مرکز پر کٹے ہوں ہر محلے میں ایک مسجد ہے یا دو تین محلوں کی ایک مسجد ہوتی ہے جہاں پر اس دو چار محلوں کے لوگ جمع ہو کے آپ اپنا عبادت کا یہ عمل ہے وہ پورا کرتے ہیں نماز ایک مرکز پر ہمیں کیوں جمع کیا گیا اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ دس سال کی عمر سے لے کر بڑھا پے اور جب تک انسان چل پھر سکتا ہے تب تک کی عمر کے لوگوں کو مسجد میں پہنچنا ضروری ہے اس میں جب عمر کا یہ حصہ آ گیا تو ظاہر ہے اس کے اندر سارے ہی لوگ آ جاتے ہیں چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہیں ملازمت پیشہ ہیں یا خادمین ہیں حکمران ہیں یا عوام ہیں ذمہ داران ہیں یا ماتاہت ہیں جس حسیت سے بھی ہیں تاکہ بچے اور خواتین سارے ہی اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ اس مرکز پر جمع ہو دیں گویا اسلام اس بات کا تقاضی کرتا ہے اور پانچ وقت نماز فرض باجمات اور ایک مرکز میں آ کر مسجد میں آ کر ادا کرنا اس لیے لاغو کرتا ہے کہ وہ ہمیں ایک سف میں کھڑا کرنا چاہتا ہے ایک جگہ پہ لانا چاہتا ہے ایک بار نہیں پانچ بار لانا چاہتا ہے اور ظاہر ہے جو کام جتنی بار دور آیا جاتا ہے اتنا ہی وہ اہم اور ضروری ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابتدائن یہ فریضہ سونپا گیا تو دن میں پچاس مرتبہ جمع ہونے کا کہا ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میرے اور مشورہ ہے کہ میرا طلع تجربہ ہے اپنی قوم پر کہ یہ نماز بڑی گران گزرتی ہے آپ اللہ میاں سے کچھ ریائد چاہیں چنانچہ یہ گھٹے گھٹے یہ پچاس سے پانچ آگئیں لیکن عجر پچاس کے ملے گا لیکن جب ہم مسجد میں جا کے ادا کریں گے تو یہی ایک نماز کا ستائیس گناہ عجر ہو جاتا ہے اب اندازہ کیجئے جہاں تک عجر اور ثواب کی بات ہے تو وہ تو بہت زیادہ ہے آپ ایک ایک رکعت ایک تسبیح ایک ایک رکوع اور ایک ایک سجود کو ملٹیپلائی کریں ستائیس کے ساتھ اور جتنا عجر ہے ایک ایک حرف کے عجر کو آپ ضرب دیں ستائیس کے ساتھ کہ کنا نیکیاں مل جاتی ہیں لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ نیکیاں کیوں ہو گئے اس کی وجہ صرف اجتماعیت اور اجتماعیت کو نظم کرنا ان کو صفوں میں لانا ان کا ایک نظم قائم کرنا امامت اور قیادت کس کے حوالے کی جائے گی پیچھے صف میں قریب تر کون کھڑے ہوں گے پہلی صف کیسے لوگوں کی ہونی چاہیے دوسری صف کیسے لوگوں کی ہونی چاہیے تیسری صف کے کس طرح کے لوگ کٹھے ہوں تو یہ پورا نظام ہے اور پھر ان کو سیدھا کرنا نیزے کی طرح سیدھا کرنا یوں سمجھو کہ جیسے صف کے اوپر ماب کے دیکھا جائے گا کہ نیزہ درست بنایا سیدھا بنایا اتنا سیدھا کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفوں کے اندر چل کے ایک ایک اکندہ پکڑ پکڑ کے ان کو درست کرنا یہ اس بات کی غم ماضی کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نظم و ضبط چاہتا ہے جہاں اجتماعیت چاہتا ہے تو بھیڑ نہیں نظم و ضبط چاہتا ہے اور یہ اس لیے پانچ مرتبہ نظم و ضبط سکھایا گیا ہے کہ آپ باقی تمام معاملات جو اجتماعی ہیں جہاں آپ کو اکٹھا ہونے کا موقع ملتا ہے اکٹھا کیا جاتا ہے ظاہر ہے دن میں ہم کئی جگہوں پر اکٹھے ہوتے ہیں وہ دفاتر ہیں وہ حسبتال ہیں وہ اجتماعات ہیں وہ ریلوے سٹیشنز ہیں وہ لاری اڈے ہیں وہ پبلک پوائنٹز ہیں جہاں بھی ایک سرگرمی کرنے کے لیے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں ان کو قطار بنانی چاہیے ان کو منظم ہونا چاہیے ان کو چھوٹے بڑے کا خیال کر کے ڈیل کیا جائے یہ ساری چیزیں نماز سکھاتی ہیں اتنا نظم عظب اتنا ڈسیپلن یہ نماز سکھاتی ہے اس لیے مسجد میں آنا آنا اور یہ ریہرسل کرنا بہت ضروری ہے اچھا جی بات آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب یہ ریہرسل کرنے والے لوگ غیر منظم ہوتے ہیں جب مسجد میں آتے ہیں تو بڑی باریکیوں کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن جیسے ہی ان کو عملی میدان میں اور باقی زندگی کے معاملات میں قطار بنانے کا باریکا انتظار کرنے کا درجہ بندی کا کیا جاتا ہے تو وہاں وہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ ہمیں کیا مسئیبت میں دار رہے ہیں لائن توڑتے ہیں وائلیشن کرتے ہیں حدود پامال کرتے ہیں تو حقیقت میں انہوں نے مسجد میں آنے کا مقصد ہی حاصل نہیں کیا وہ ماز انہوں نے رسم ادا کی ہے اور کچھ نہیں ان کے پلے یہی نمازیں ایسی نمازیں جو ہماری اجتماعی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لاتی ہیں یہ ہمارے موں پر دے ماری جائیں گے ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں تو آج کے اس مقتصر بیان میں میں مرکزیت اجتماعیت اور نظم و ضبط کے بارے میں اشارے دے چکا ہوں اور نماز کا یہ فلسفہ ہے اور مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو اپنانے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین